اسلام علیکم اینڈ عید مبارک میں ہوں ڈاکٹر فری امین اور آج میں آئی ہوں لوف برڈز کے گھر اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں لوف برڈز کیوں کہہ رہی ہوں جی ہاں کیونکہ اگر پروفیشن سے محبت کی بات ہو یا آپس میں میاں بیوی کی محبت کی بات ہو یہ کپل ٹاپ آف دا لسٹ نصر آتا ہے چھوٹی سکرین ہو یا بڑی سکرین ہر جگہ پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں اور ہر جگہ پہ آپ ان کو سر آتے ہیں آج میں اس کی بن بلائی محمان بنی ہوں لیکن اس نے بھی اپنا ہماز ہے تو چلی آئیے ملتے ہیں ان سے اسلام علیکم این مبارک خیر مبارک کیسے آپ میں بالکل ٹک ٹاک آپ کیسے ہیں اسلام علیکم اے مبارک کیسے آپ ٹک ٹک ٹاک یہ ہمارے لئے ہیں جی بلکل تو میں جہوں نہیں ہوں تینکیو تینکیو آپ تشریف رکھیں میں چھوڑ گیا آتا ہوں جی جی بلکل دروازہ بھی بند کر دیں ہاں جی نوک کر گی تنہاں بیٹھے پلیز آہ بیٹھے میں چھوڑ گیا تا ہوں ہاں جی اب میں اندر آگئی ہوں کہتے ہیں نا کہ مان نا مان میں تیرا محمان اور بین بلائے محمان میرے خیال میں کچھ لوگوں کو اچھے نہیں لگتے لیکن میں جن کے گھر آئیوں نے ان کو بہت اچھا لگتا ہے اسلام علیکم این اید مبارک والاکم اسلام اور خیر مبارک بہت خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت اید مبارک اور دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت اید مبارک اور علیف کے دیکھنے والوں کو خاص کر اید مبارک ویسے ہم بین بلائے محمان ہیں کیسا لگا؟ بہت برا بہت اچھا لگا محمان جو ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور اید والے دن کچھ خاصی رحمت ہوتے ہیں آپ نے صاحبہ ادھر دیکھ کے کلر فل کہا ہے یا ویسے ہی کلر فل کہہ رہے ہیں نہیں آپ کیا چہرہ دیکھ کے بھی کہا ہے کلر فل اور ادھر دیکھ کے بھی ڈریس کو بھی دیکھ کے کہا ہے کلر فل آپ دونوں کے ڈریس کس کی پسندکیں ہیں یہ میری پسندک ہے یہ ان کی پسندک ہے اور ان کا جو ہے وہ میری پسندک ہے اچھا ویسے مجھے اڑتی اڑتی کہیں سے خبر آئی تھی کہ ان کو پسند ہے برائٹ کلر جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ آپ ریڈ کلر پہنے یلو پہنے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی اس طرح کے کلر آپ کو میں نے زیادہ تر پہنے ہوئے دیکھا نہیں ہاں میں ویسے نہیں ویسے کلرس تو سارے ہی میں پہنتی ہوں لیکن تھوڑے سوبر کلر زیادہ پسند کرتی ہوں شروع سے ہی میں تو ریڈ سوبر نہیں ہے نہیں نہیں سوبر سوبر نہیں ہے تو شادیوں میں بچیوں کو پینائے کوئی کتنا سوبر ہے اور کتنا اہمیت رکھتے ہیں کہ اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی خوشی کا اور رومانس کا کلر ہے ریڈ جہاں پہ رومانس کی بات آتی ہے یہ محبت کا سلسلہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ کوئی زوال نہیں ہے ٹھیک ہے اگر سچی محبت ہو تو اس محبت کو سٹارٹ ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا جب ہم نے پہلی فلم کی تھی اس سے پہلے نہیں آپ جانتے تھے نہیں کبھی نہیں ملے 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 مطلب کیا کیا پاپڑ بے لے پاپڑ بے لے تو سب کو پتے آپ نے بھی سنا ہوگا پاپڑ بڑے بے لے لیکن میں نے پہل کی تھی تو انہوں نے کوئی ہار دس مہینے لگائے تھے پھر بھی بڑی جلدی مان گئے ہیں اچھا صاحبہ کچن میں آج کئی جی 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 استوانے کچن میں کھانے کتون ہے کچن میں کھانے کچن میں کھانے جو کچن کے لیے کیا ہے کہ وہ کھانا کھائے بغیر نہ چاہیں اور جانے سے پہلے میتھا زرور بناتے ہیں جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہاں یہ میتھا کھا کر جاتے ہیں اور یہ شروع سے ہر عید پہ اسی طرح جب آپ کی شادی کے بعد پہلی عید تھی تو آپ نے کس طرح ہی نے اٹھایا تھا عید کی نماز کے لئے میں نے تو نہیں اٹھایا تھا اٹھو جان ریمبو کی صاحبہ اٹھو اٹھو پہلی عید ہے آپ کو یہ یاد نہیں ہے نہیں آپ کو یہ یاد نہیں ہے رمضان نے ہی دو چار دن دن بعد پہلی عید آئی تھی اور آپ نے اپنے پہلے اٹھایا تھا مجھے نیند نہیں آئی میری شادی بھی ہوئی اور پہلے عید بھی ہے میں اپنے پڑھے 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 اور ان کو اتنا پتہ نہیں تھا اللہ جنل نصیب کرے میری مان جی کو اور ان کو بتایا کہ میٹھا بنا کے پہلے کھلا کے خامند کو بیجتے ہیں تو تب تک یہ کچن میں نہیں جاتی کچن میں کبھی تک نہیں گئی تھی سیدھی فلم میں گئی تھی فلم سے اپنے گھر میں کبھی نہیں گئی نہ ان کی امی نے ان کو جانے دیا نین سے آ rejoício میں نے کہا بھائی اس کا ہنر اگر بڑھتا ہے تو وہ مرد کی وجہ سے بڑھتا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں آپ اگری کرتی ہیں جی جی آپ کے روئیے آپ کو تھکا دیتے ہیں اور آپ کے روئیے آپ کو فریش رکھتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے باریک بات کر دی ہے بیگم سائے بارے بڑی لکھی بات کر دی ہے بڑی لکھی بات اچھا ایدی جو ہے سب سے مزے کی ایدی یعنی سب سے تھوڑی ایدی بچپن میں کس کو ملی تھی نہیں ہے تو ان کو زیادہ ملی ہوگی بچپن میں بھی کیونکہ ان کے بچپن میں پیسے کی جو ایمیت تھی آگے تھے سو دو سو سے شروع ہوتے تھے ہمیں ملتے تھے دس بی سر پہ اور یہ مجھ سے دس سال چھوٹی ہیں اس لئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے میری بچپن کی ایدی جو تھی دیر سو دو سو بڑی مشکل سے ہوتے تھے سب لوگ سے ملتے تھے اور پچاس سر پہ سے اوپر ایدی نہیں ملتی تھی تیس سر پہ بیس سر پہ پچاس سر پہ پچاس سر پہ پھر اس کے بعد کیا گرتے تھے وہ ایدی لے کے وہ تو ایک مہینہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی یعنی کہ آپ ان بچوں میں سے نہیں تھے کہ جو ایدی جب تک ختم نہ ہو جائے واپس گھر نہیں ہوتی تھی اس میں ہم اتنا کچھ کھاتے تھے اور دس دن چلتی تھی وہ تو آپ کی ایدی کتنی دیر چلتی تھی میری ایدی ویسے میں اپنی امی کے پاس رکھوا دیتی تھی تو یہ تو بالکل سگڑ بچوں اور ایک سال چلتی تھی وہ ایدی اور وہ چلتی رہتی تھی پیسے ختم بھی ہو جاتے تھے اور میں سوچتی تھی کہ ابھی ہیں تو وہ چلائے جاتی تھی تو آپ کی ماما بھی نہیں بتاتی تھی کہ تمہارے پیسے ختم ہو گئے ہاں نہیں وہ نہیں بتاتی تھی تو اب یہ والی عادت آپ کے بچوں میں سے کس کے پاس ہے بچے تو کبھی اید اپنے پاس رکھتے ہیں ایدی ویسے ویسے مواجد ہیں ایدی اور وہ کرچ کرتے ہیں وجب آمن ہے اس کے ساتھ کیا کیونکہ ہیمارے ہیں وہ کسی نہیں چاکھتے ہیں اور باپ ہر دیل دیتے ہیں اس مامرے میں ہر دیل دیتے ہیں یہ مامر ایسا ہے اور یہ خیال کے اچھا جنگے ہیں ان کے ایک ایسی انوانی آیا ہے ویشتر نواز ہے برای مطابق و میرا بہتانی درنگ میں چاہیے برای مجھا کرتے ہیں تو سوچھ کچھتا ہوسکتا ہوں سوچھ اکیش روشن انتظر انتظر رفا ہے میں کرسکتے لیکن وہ نہیں کیا اس کیا اس کیونکہ لیکن ایسے والدش دو ہونکہ اس میں اس کیا لیکن یہ کچھ کرسکتا ہے اس کو عضی ہے تو ہے یہ کچھ کرسکتے ہیں لہذا یہ ایک اپنا بنا ہم کچھ کرتے ہیں یہ سوہت ہم نے ان کو محنت ہی سوہت دو ٹھیک ہے ، آج آپ کی طرف سے کیا ایدی ملی ہے؟ آسانی سے پیسے نہیں ملنے چاہیے ٹھیک ہے ، آج آپ کی طرف سے کیا ایدی ملی ہے؟ ایدی تو وہ پر لیتے ہیں اید تو کہتے ہیں جی بابا وہ تو اید ہے عام خرچہ مہینے کا وہ پاکٹ منی علاق ہے یہ اید ہے یہ ان کا حق ہے اس کے علاوہ جتنے ہیں رشتہ دار تو ہم نے بھی ان کے بچوں کو دی ہے تو آپ ہمیں دے ہمارے بھی کہتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے ہمیں ملی ہے وہ اپنی اید دی دی دیتے ہیں ٹھیک تو آپ اپنی والدہ کے گھر جاتے ہیں اید کے پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن جی پہلے دن پہلے دن پہلے دن جانا پڑتا ہے آئی جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جانا پڑتا ہے تو پھر ان کے امی ابو کی طرف کب جاتے ہیں ان کے امی ابو پہلے ساتھ ہی ہوتے تھے جب بھائیات تھے تو وہ ویسے ہم جاتے ہیں تو وہ اید دوسرا دن ہوتا ہے یا تیسرے دن وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب سے ان کے امی ابو نہیں رہے انہیں جنت میں جگہ دے تو وہ یہی پہ ہی آجاتے ہیں ان کے بھائیات ماشا اللہ اس گھر میں رہتے ہیں ہمارے خرابتے ہیں ٹھیک ہے کونسا ایک کام ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اید والے دن یہ نہیں کرنا عام روٹین میں ہو جائے تو ہو جائے لیکن اید والے دن میں کہتا ہوں دن میں جا دینا نہیں یہ کام نہیں کرنا سونا ہے اچھا پورا دن اس کا مطلب ہے آج کا پورا دن رمضان کی ایسی روٹین بنی ہوتی ہے کہ سوہ نماز کے بعد سوتے ہیں سوہ آرام سے اٹھتے ہیں دس گیارہ بارہ بجے بلکہ ایک بجے تک ایک بجے تک ایک بجے تک یہ رمضان تو بزی کافی گزرہ ہے اس میں تو ہم سوہ ہی اٹھتے رہے ہیں تو ویسے ورنہ لیٹ اٹھتے ہیں سوہ کی اید کا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹائمنگ بنی ہوتی ہے کہ پانچ بجے آپ کو نید آنی آنی ہے اور سات ساڑھے سات بجے اید کی نماز ہوتی ہے اید والے دن یہ جو ڈیڑھ گھنٹا ہے یہ جاگنا یا اس کا انتظار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر اید پڑھے ہم آکے اید مل کے پھر سو جاتے ہیں پھر دو تین گھنٹے کے بعد اٹھ کے کپڑے دوبارہ پہنتے ہیں پھر ہمیں ہوتی ہے اور اس کے بعد ملنے ملانے شروع جاتا ہے ٹھیک ہے کیون کہ مہمان گھر میں آتے ہیں پھر کھانا پھر کھانا سارا جاتے ہیں تو یہ اکیلی کچن میں کام کرتے ہیں آپ ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں آپ ہمارے پاس خاص ہے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے ہی ہوتی ہے شروع سے یہی ساتھ ایسی تھی لیکن جب اید کھنس دل کرے جب اید کھر کے کچن اور آپ کتنا ساتھ دیتے ہیں میں ان کو بٹھا کر خود بناتا ہوں واقع ہی آپ کو پکانا ہوتا ہے ہرا görرت میں ایک ہے ہرا گر Raspberry ہرا گرار جلسی جب نیا Baby ہم بیٹھانے میں رруз foarte ہوسکتے ہیں کھانے کے چیمہ نہیں فرمائش کرتی ہیں کوئی کہ یہ آج یہ پکان ہے نہیں ایسی میری کوئی فرمائش نہیں ہوتی ہمیشہ بچوں کی پسند کا بناتے ہیں ہم دونوں کھانے میں بالکل وہ ہیں بہت ہلکے ہیں کھانے کے شکین نہیں ہیں اچھا میرے ساتھ ہیں صاحبہ اور ریمبو جی ہاں ریمبو ریمبو جان ریمبو اور یہ تو جان ہے ہی لیکن صاحبہ ان کی بھی جان ہے بارحال یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک شورٹ بریک ملتے ہیں اس بریک کے بعد جی ہاں اب میں موجود ہوں ریمبو جان ریمبو اور صاحبہ کے ساتھ جی ہاں کہتے تو ہیں کہ ریمبو ریمبو جان ریمبو لیکن صاحبہ تو ان کی بھی جان ہے بارحال چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ ان کا عید کا دن کیسا گزرا ہے ہاں جی یہ سارا کچھ کس طرح چلتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی آپ کھانے کے شکین بھی نہیں ہیں کھانا بھی بنتا ہے گھومنے پھیرنے کے بھی نہیں ہے شکین کامنا تو گھر میں ہی رہتے ہیں ملک سے باہر پھرنے کا شوق ہے کیونکہ یہاں پھرنے کے بھی نہیں ہے گھر میں پارٹی کرنے کا شوق ہے ہمیشہ ہم نے گھر میں دوستوں کے ساتھ بڑا مزا ہے اور سب آجاتے ہیں ماشاءاللہ شاہدی سے پہلے والی اید سے زیادہ مزے کی ہوتی تھی آپ کیا پہلے والی پہلے والی بھی اس لحاظ سے بہتے ہیں اور یہ والی بھی بہتے ہیں ہر وقت کا ٹائم ہوتا ہے بچپن کی جیسے ہی پہلے والی اید تھی وہ بچپن کی تھی کیونکہ شاہدی میری زیادہ جلدی ہوئی بہت چھوٹی ایس میں میں چھ سال مشکل سے کام کی اور پھر شاہدی ہوئی ٹھیک خوشی کا دین تو خوشی کا ہی ہوتا ہے بچپن میں ہو چاہے بڑے ہو چاہے بڑے ہو چاہے بچپن کا یہ ہوتا تھا کہ کپڑوں کا اور جوتوں کا نئے چیزوں کا وہ بہت زیادہ شوق ہوتا تھا تو وہ اس کی بہت خوشی ہوتا تھا پھر ایدیوں کا بڑا شوق ہوتا تھا ایدیوں کا بھی ہوتا تھا میں پرس ضرور خرید دی تھی لیکن آپ مجھے مزے آتا ہے مجھے ایدی دے کے بھی مزے آتا ہے بانجے باتیجوں کو بچوں کو دی تenkے آتا ہے بین کھنے کے باتے ہیں بیشتر کھنے دی تي ترینے جیدا پپی کو مند روح ہوتا ہے بین کھنے دی تک بیشتر آپ ایدی دے دے دیں قی MARY ایک نی gossip ہے Corekog+, قیView پیٹی۔ طے médiن ایک بخ�� 是قی فائد ہے تو دانچوں کو pełی گرفت ہے طے گی دوم ان کے بہن بائیں بہتrodu مجھ سے نی Bible ایتنے اتنے تھے جب�를 بتائی مل Eigem不知道 тогда اورا من اب پھر روی روگ View ایت بہن ہو گئے اللہ ظلہ بہت بی رو Dios وہ کیها ایک بس کے لئے جب میں حمزہ یا ایشا و عطاuerdo دے تھا ہوں تو در رو toes that جب اس بہن بائیں تو ابھی دیکھ دیتا ہوں گے اب آپ یہ اید دینے والوں میں سے ہیں یا لینے والوں میں سے ہیں یہ تو دیتی ہے یہ بھی اید دے رہی ہے اب یہ بھی سب سے بڑی ہے اپنے بھائیوں میں اور میں بھی سب سے بڑا ہوں اس کا مطلب ہے بہت جلدی آپ دونوں کے اوپر ذمہ داریاں بڑی ہیں ایسی ہی ہے ہر طریقے سے شکر ہے اللہ لیکن ایسی کوئی بات نہیں کوئی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں بالکل نورمل ایک اچھی والی شکر اللہ شکر اللہ جس طرح بھی میں نے بات کی کہ اید سالہ دن ہے اور کچن میں اگر آپ بولائیں تو آج آتے ہیں اور ایک عورت کو کتنا اٹریکٹ کرتا ہے مرد کا اس طرح سے ہاتھ بٹانا اچھا لگتا ہے کیونکہ ہزبینڈ جب تک آپ کی کیر نہ کرے تو وہ کیرنگ ہونا چاہیے وہ چیز اچھی لگتی ہے وہ چیز اچھی لگتی ہے اچھا مجھے بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا میں یہ ضرور کوئیسٹن آپ سے کرنا چاہوں کہتے ہیں کہ شو بیس کے دنیا جو ہوتی ہے بڑی رنگین ہوتی ہے وہاں پہ جب بھی اید دکھائی جاتے ہیں جس طرح ہمارے ویورز اس وقت ایک رہے ہیں کہ آپ اید بڑے مزے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کے نظر میں یہ ہوتا ہے اید بڑے شو بیس کے دنیا لیکن پرسنل لائف میں گھر میں توٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ کس حد تک اس بات پہ اگری کرتے ہیں اید تو اید ہی ہے ہم بھی عام انسانوں کی مناتے ہیں اسی طرح ہی ہے لیکن وہ کبھی تھا جب ایتنا سوشل میڈیا نہیں تھا اب سوشل میڈیا سے پتہ چل گیا ہلو ہائے گائز یہ ہم اس وقت وہ بڑے عام ہو گیا ہے کہ سب کو پتہ ہے گھر میں یہ کیسے بیٹھتے ہیں ہر کسی کا پتہ ہے ورنہ اتنے چینلز آگے ہیں اور اتنے دوست جاننے والے ہیں کوئی نہ کوئی آئی جاتا ہے وہ گھر شوٹ کر کے چلے جاتے ہیں اب چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے تو عام روٹین ہی ہے پہلے تو خواب لگتا تھا ایکٹر کو ہم بھی بچمن میں دیکھ لیتے تھے ہم کہتے تھے ہای اللہ یہ انسان ہے ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں ہماری طرح کھاتے پھرتے ہیں ہماری طرح کھاتے پھرتے ہیں وہ زمانہ گیا اب سب کو پتہ ہے اور پھر ہر گھر میں اب دو دو تین تین ایکٹر ہیں سب ٹکٹاکر ہیں وہ ایکتر ہے refuse تو آپ کو اپنے دیکھیں یہ نہیں ہے جب وہ رمبو رمبو جان رمبو جو رمبو جان رمبو اگر رمبو شکریہ ایک 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 خاص طاقت میں تو اس وقت تک لوگ جیسی طرح دیوانے ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھنے کے لئے مجھے یاد ہے آپ نے کہا کہ ایک دوسری مخلوق جیسی طرح مجھے اچھی طرح یاد ہے تو پی ٹی وی اسلام آباد میں اتنے فونز آئے کہ بچے روتے ہیں اس میں دکھایا تھا کہ گیسٹ آؤس بگ گیا اور ریمبو اکیلا آجا رہا ہے اور اس نے کہا کہ اب میں کہاں رہوں گا میرا تو کوئی گھر نہیں تو بچے روتے تھے کہ جی بابا آپ ریمبو کو لے آؤں سوئے گا اسے اپنے گھر لے آؤں اس کے لیے ساتھ بجے ایک شو ہوا کرتا تھا جس میں خطوں کے جواب دیا کرتے تھے سات بجے سے ساڑھ 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 تو اس میں میرے لیے سپیشل پرورام کیا تھا مجھے بٹھا کے بچوں کو دکھایا تھا یہ دیکھو میں نے کپڑے پہنے ہویا سوٹ پہنایا تھا مجھے انہوں نے اور میرا اپنا گھر ہے میں گاڑی میں آتا ہوں میں گاڑی میں جاتا ہوں وہ تو دراما تھا تو اس طرح یقین دلانا پڑا اتنے ایموشنل اٹیشمنٹ کی آپ کے ساتھ اب تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ سچ مجھ کی چلانگ نہیں لگاتے یہ تو کروما کیا ہوا ہے اب تو دس سال کا بچہ بھی سب کچھ کرتے ہیں کوئی پرابلم ہو تو خود ہی سرچ کر لیتے ہیں خود ہی سرچ کر لیتے ہیں جیسے جویریہ صاحب کا بیٹا ہے ابراہیم وہ ماشاءاللہ انیمیشن کر رہا ہے اور اس کو امریکہ سے کوئی آفر آئی ہے وہ ماشاءاللہ پرار کے صاحب سے کام کر رہا ہے وہ کچھ کے ساتھ وہ بھی 21 یا سدی 2 ڈا Brazil اور ہم آپ escape ف کرتے ہیں ایلو اور یہ ہے اجہ بھی اگر آپ انہوں نے ایکٹنگ نہیں کرتے تو اگر آپ کو اپنی دیں اگر آپ کے ایکٹنگ کرتے ہیں اگر آپ کو ایکٹنگ کی پر آپ کو اپنے ماہ کو اپنے دیں اگر آپ کے ساتھtے ہیں اگر آپ کو ایکٹنگ کی ایکٹنگ کی جویریہ اگر آپ کیJaapیتیں بیٹا ہیتاً باپنی دیں اگر آپ کیا ہے لوگ جب میں دیکھتی تھی بچپن میں کہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ساتھ آرٹوگراف لیتے ہیں تصویریں بنواتے ہیں تو وہاں سے ہی انسپریشن ہوئی کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ایکٹر بننا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے اور ایکٹری بننا چاہیے اچھا لیکن سب سے پہلے آپ کو کس نے کہا آپ نے ڈریکٹ اپنی ماما کو تو نہیں کہا ہوگا کہ بھی میں نے ایکٹنگ کرنی ہے نہیں میں نے ڈریکٹ لی کہا تھا کہ میں نے بھی یہی کام کرنی ہے انہوں نے بنا کیا تھا کہ یہ جتنے لادوں سے تم پلی ہو اور مطلب ایسے یہ کافی مشکل کام ہے ہاں سے کئی کئی گھینٹے آپ کو مسلسل سیٹ پہ رہے کے کام کرنا پڑتا وہ چاہتی تھی میں آگے اپنی سٹڈی کانٹینیو کروں اور بس شاہدی کروں لائک سٹوڈنٹی کے بیک بینچرز نہیں بس نورمل سی بلکلی مطلب بس پاس ہو جاتی تھی ٹینشن لے کر پاس ٹینشن لے کر پاس بہت محنت کرتی تھی لیکن اتنی زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں تھی لیکن سکرپٹ تو اتنے اتنے لمبے یاد کرنے پڑتے ہیں وہ پھر کس طرح ہو جاتا ہے نہیں فلم کا یہ ہے کہ فلم کے اتنے لمبے سکرپٹ نہیں یاد کرنے پڑتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے شورٹس ہوتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے اور جو آپ کے شوق کا کام ہو وہ آپ کا پروفیشن بن جائے تو اس میں آپ زیادہ وہ شوق سے کرتے ہو پہلے کے جان ریمبو میں اور آپ کے جان ریمبو میں کیا فرق آیا پہلے کا جان ریمبو بھی دس پہلے کا جان ریمبو بھی میرا دیوانہ اور آپ کا جان ریمبو بھی میرا دیوانہ اور اللہ کرے ہمیشہ دیوانہ رہے ہمیشہ دیوانہ رہے انہوں نے پہلے کیا فرق ہے اپنی تحریف کریں اس کی بتاؤ ریمبو کیسا تھا اب کیسا ہے اب بہلا بھی دوانہ تھا نہیں تو حقیقت بیان کی ہے نہیں ان میں کوئی خاص نہیں ہے لیکن اب غصہ پہلے سے تھوڑا کم کرتے ہیں پہلے بہت زیادہ کرتے ہیں یہ ایک غصہ آتا ہے کسی کے جوٹ بولنے سے آتا ہے کسی کے جوٹ بولنے سے آتا ہے غلط بات بارداشت ہوتا ہے کسی کے جوڑای میں بول پڑتا ہوں کوئی غلط بول رہا ہے جوٹ مجھے پتہ ہو میں وہ بول پڑتا ہوں اس کا پہر بڑا نقصان بڑا نقصان ہوں تو آپ کی وائف کا کیا ریکشن ہوتا تھا مجھے کہتی تھی آپ کو کیا تکلیف ہے نہیں ایک بات مجھے پتہ ہے ایسے نہیں ہے مجھے پتہ ہے جب وہ دونوں میں سے تو میں ایک کو تو کہوں نا جی یہ صحیح کہ رہے ہیں آپ بھی تنگ ہوتی تھی ان کی بات پہ ہاں میں کہتی تھی کہ ان کو مطلب لڑائی نہ ہو پیسی سے مجھے لڑائی جھگروں سے تھوڑا اچھا نیلت کا مجھے لڑائی تو ہوتی ہے جہاں پہ محبت بھی وہاں پہ لڑائی تو ہوتی ہے ہاں وہ ظاہر ہے پہلے مناتا گون ہے پہلے یہ غلطی کس کی ہو جس مرضی کی ہو پانچ منٹ کے لڑائی اچھا زبردست اور اس کے بعد منانے میں کتنی دیر لگتی ہے دو منٹ اچھا وہ بھی دو منٹ میں مان جاتی ہے اچھا کس طرح مناتے ہیں یہ ویورز بھی دیکھنا چاہیں گے کہ بی 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 اتنی جلدی کیسے مان جاتی ہے ہمارا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے اور ہمیں ہسی جاتی ہے بس یہ کیا بات ہے دونوں کو بتاتا ہے غلط کون ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی دونوں بھی غلط ہوتے ہیں اور کبھی کبھی دونوں بھی صحیح ہوتے ہیں دوسرا ہوتا ہے اکسر یہ ہوتا ہے کہ دونوں صحیح ہوتے ہیں لیکن کبھی آپ کسی اس میں ہوتے ہو کسی 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 مرنے ایک 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 بات ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے میں نے سیٹ کے اوپر پبلک پلیس پہ بہت ساری جگہوں پہ مجھے غصہ آجاتا ہے میں بول پڑتا ہوں یہ کبھی نہیں بولے کبھی زندگی میں پبلک پلیس پہ دوستوں میں چپ کر جاتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آتا ہے زیادہ ہو گیا ہے وہ نہیں چاہیے تھا گھر آگے کہتے ہیں میں بول پڑتی تو آپ کی کیا عزت رہتی ہے لیکن بولی نہیں لیکن اکل منتی کا تقاضی ہے اگر میں بولتی تو آپ کیا عزت رہتی ہے کیونکہ آپ غلط تھے لیکن آج تک ماشا اللہ محبت اور فرمان چڑھتی ہے لیکن لڑکی ہو فلم سٹار ہو اروج پہ اس نے کام چھوڑا ہو کسی کے لیے اپنے کام کی قربانی دی بچے پالے ہو بچے پالے ہو پھر آپ اسی جگہ پہ زلیل کر دیں مچھا بول کے کچھ کہ دیں تو یہ میرا ہلے کوئی برداشت نہیں کرتا اللہ نظرِ بات سے بچائے آمین آمین یہ یہ کرتی ہے اس بات کا میں ان کا بہت تہے دل سے مشکور ہوں میں یہی کہتی ہوں کہ محبت اگر ادھر سے ہوئی ہے تو وہاں سے دس گھنا بھڑکے ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے نظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے لیکن وقت ہو چکا ہے یہاں پہ شورٹ بریک کا سو ملتے ہیں اس بریک ویلکم بیک ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ریمو اور صاحبہ کے پاس صاحبہ جان ریمو کی جان جی ہاں آپ ذرا ریڈی ہیں کیونکہ بات چی تو ہم نے بہت سیادہ کر لیا ہے لیکن اب بات چلتی ہے دماغ کی میرے پاس تو آئی نہیں اور میرا ویسے ہی خراب کر دیا انہوں نے پھر تو اس کا مطلب ہے ریپیٹ فائٹ میں بہت مزہ آنے والا ہے ایک لفظ بولوں گی آپ کے ذہن میں جو پہلے آئے جو کیا مطلب ہے جو بھی ورد جو خیال کچھ بھی آئے کچھ بھی آئے کچھ بھی آئے اس میں آپ کو کھلی چھوٹ ہے آپ نے بے دڑک بول دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے پہلے میں کس کی طرف ہوں یا میں پہلے ایک آپ سے کروں کہ ساتھ ہی میں ان سے آئے ٹھیک ہے جلدی جلدی اب ہم نے یہ کرنا ہے اڑان ہمارا شو اڑان بھڑنے والا ہے ٹھیک ہے چاند چاند ریمو چاند 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 میرے بیٹے یہ دیکھا نا یہ جیواب کچھ اور آیا یہاں سے ماں بچوں کی طرف ہی جائے گی ایدی ایدی دینی بڑتی ہے ہم جہاز جہاز میں سو جاتی ہوں میں ٹھیک ٹھیک بڑی مشکل سے پکڑی ہے رنگ نیڈا ایدی ریموز یہ ریموز یہ ریموز پکڑی ہے ایدی نیڈا خوشبو بہت خوشبو بہت خوشبو بہت خوشبو دھاگا دھاگا بہت خوشبو بہت خوشبو یہ طرح سے پہلے ہو تو کہ یہ دیکھنے والمجھے میں جانتے ہیں نہیں 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 یہ دیکھنے میں علیہنے میں لیکن ہے کہ اس طرح کے لحظ میں نہیں یہ کام چھوڑے چھوڑے کی زیادہ نے کہنا لوگوں میں چھوڑے کی زیادہ کینے پہلے کیا ہے جب اپنے پہلے کی ڈیوز کیا کہ تو آپ کی حسرت ہے کہ آپ جانتے ہیں لیکن جانتے ہیں میں ہی بھی جانے دیکھتے ہیں جب گھر میں کوئی پاٹی و بارٹی ہو تو پھر ضرور لیکن ہر وقت نہیں میں سن سکتے ہیں یہ تو کہتے ہیں بلکل بھی نہیں تھوڑا سبی ٹائم نہیں دیتے ہیں نہیں نہیں میرا پندی اسلام بات جانا یا اپنا حوالیاں بات جانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ گانے نہیں سننے دیتے ہیں تو آپ ان کو جو سن رہے ہوتے ہیں گانے کی کیا زرور ہے نہیں یہ سو رہی ہوتے ہیں یہ تو گاڑی میں بیٹھتے ہیں یہ گاڑی یہاں سے نکلی کتنا سفر ہے ابھی تو پانچ منٹ ہوئے ہیں 4 گھنٹے کا سفر ہے ٹھیک ہے ہم اپنے اگلے سفر پہ چلتے ہیں سنگھار ہار سنگھار خواتین کی زیند ہے گاڑی گاڑی ایک نہیں ہونی چاہیے گاڑیاں ہونی چاہیے کھلونا جانگر تم تو میرا دل توڑ جاتے ہیں موبائل موبائل بیماری صحیح موچی بیماری دیکھا ہر وہ بیماری ہے اور یہ بیماری ہے اور یہ بیماری ہے دیکھا ہر بیماری ہے آنک اس عمر میں بہت ضرورت بڑھتی ہے دل دل یہ گاڑی ہے میں نے تیرا نام دل رکھ دیا وہ اچھا لگتا ہے دل ہونے چاہیے جوان خوبصورت ماشا اللہ صحیح ہوئی ہوئی موسیقی 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 یہ تو ان کی طرف سے جواب تھا آپ کی طرف سے کیا ہے موسیقی 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 بدل ان کو تو پہلی دفا دیا تھا یہ پہلی تھی جن کو دیا تھا ساتھ 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 okay drama guest house cake cake chocolate phal phal سارے 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 پھل میں 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 نے اپنے پارے میں کبھی سوچا نہیں کہ میں ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے ڈھڑکن 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 بہت سارے باتیں ڈھڑکن ڈھڑکن انسان کو چلاتی رہتی ہے ڈھڑک ڈھڑکن 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 اور بڑی خوش دیلی سے گرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن آخری کون سا کام ہے یہ پہاڑ کیا لگتا ہے آپ یہ کھل کے بول دیں ابھی کبھی جب تھکی ہوئی ہوں تو ہسنا اچھا نہیں لگتا پہاڑ لگتا ہے اہا بہت کم ہستی ہے بھئی توبہ اور بہت کم بولتی ہے پہلی خاتون ہے ہسنا اور بولنا زرہ زیادہ اچھا میں بڑے سکول میں رہتا ہوں میں بولتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ایک چیز اور کروں گی یہ تو ایک لفظ تھا اب میں دو تین لفظ بولوں گی اسے کسی ایک لفظ کو آپ نے چوز کرنا ہوگی ٹھیک ہے آپ سے پہل ٹھیک بیوی زیادہ اٹریکٹیو یا ہیروین میرے ساتھ تو یہ دونوں معاملے ایک جیسے تھے ہاں ہیروین بیوی بن گئی اب میں یہ نہیں سکتا کہ وہ زیادہ اٹریکٹیو یا یہ زیادہ میں آپ کا طور پہلے یہ بہت دائیں ہیروین بہترکٹیو یا ہیروینوں سے چیزیں ہیروین بہتریکٹیو یا ہیٹ جو بیوی بن گئی وہ بھی اٹریکٹیو یا ہیانے ٹھیک ہے ہیرين نے ہیاری کے لیے ہرین میں تکا کہی آپ کے لیے م شاء اللہ میں جانب بچی ایک ہے اس کے لئے وہاں وہاں ڈانس ڈانس رول یا باپ رول مزز جو ساڑی میں شروع ہیں اگل ، جب ساڑی میں لیکن یہ پہنتی بہت کام ہے یہ بھی فرمایش آپ ان کے پوری کٹھتے ہیں ہاں ساڑی نہیں پہنتی ہے بلاوز چھوٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا پہنوں تو وہ ساڑی نہیں لگتی گھر کا کھانا یا باہر کا کھانا گھر کا کھانا ایک ارب روپیہ اگر آپ کے پاس ہو تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے سب سے پہلا کام کیا کروں گا گاہے پہنے گے ہم اچھا ان کے دلی خواہش کچھ اور ہے اور انہوں نے اپنی کار چینز کرنے کا سوچا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ گاڑیاں زیادہ ہونے چاہیے ہیں ایک نہیں ہونے چاہیے تو کون سی خواہش پہلی ہوگی پوری باب بتاو گھر کہیں بنانے کی اچھا گاڑی سے سیدھا گھر کی طرف آگئی ہیں اوکے ٹھیک ہے شادی ایک ہونے چاہیے یہ چار اسلام میں تو اجازت ہے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے یہ کہتے ہیں کار نے کوئی کنڈی نہیں ہے کنڈی نہیں ہے ایک ہونے چاہیے وہ پاکیزشاں کنڈی نہیں ہے میں نے کہا میں رکھشے میں آرہا ہوں تو یہ مجھے دیکھنے کے لیے باہر نکلنے کے لیے رکھشے میں آرہا ہوں اسیا یا یورپ مجھ سے ہی ہے یورپ آپ کے لیے شلوار کمیز زیادہ یا پینٹ کوت بلکہ صحیح پوچھے تو نکر ٹی شر فیورٹ فیلم چور مچائے چور زندگی میں سب سے زروری کیا ہے خوش رہنا اور آپ کی خوشی آپ کے ساتھ بیٹھیں الحمدللہ اچھا جی اب آپ کی باری جی پاسٹا یا بریانی ویسے تو دونوں لیکن بریانی جوکس یا شیرو شایری جوکس بین ازیر بھوتا صاحبہ یا مریم نواز صاحبہ بین ازیر بھوتا صاحبہ چینز کانٹینٹل یا دیسی کھانے چینز کھانے فیورٹ آئیسکرم آئسکرم went on خوشی نہیں چوکلیٹ جو م掌ین تونس ریلی کبھی دیقی پیار جلیب کھی اور ایک اور کیا چیز ہے لسی لسی نہیں پیتی لسی کبھی نہیں پیا اور سادہ دے ہی کبھی نہیں کھایا نچینی ڈال کے کھائی رائتہ کھایا سرم دے ہی کا تیسٹ نہیں پتا لسی کا تیسٹ نہیں پتا جس لڑکی نے گول کپے نہیں کھائی وہ لڑکی ہے آپ نے ان کی قصر پوری کر دیا نا گول کپے کھا کے تو بس ٹھیک ہے؟ میں کھاتا ہوں سردی یا گرمی؟ نورمل موسم باہر کا موسم زندگی میں سب سے ضروری کیا ہے؟ یہ دیکھیں ادھر بھی دیکھیں یہ دیکھیں زندگی میں سب سے ضروری ہے اچھی صحت تندرستی تندرستی ہے تو سب کچھ ہے کونسی جگہ جانا زیادہ پسند ہے؟ لنڈن جانا پسند ہے لیکن ابھی جب امریکہ ہم گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھی جگہ ہی نہیں ہے اپنے ملک میں بھی بڑی جگہ ہیں اپنے ملک میں بھی بڑی جگہ ہیں اپنے ملک میں کونسی نے پہلے بتایا جو تھا کہ اپنے ملک میں اس طرح گھومنا اپنے ملک میں اس طرح گھومنا اسلام آباد وغیرہ اور شوگران یہ اچھی جگہ ہیں کونسی چیز ایسی ہے جو دوسرا دے تو اچھی لگتی ہے خود سے خریدنا نہیں اچھا لگتا ہے جو ساری چیزیں خود سے خریدنی کس کو اچھی لیتی ہے کوئی بھی توفہ ہو بڑی خوشی ہوتی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو پرفیوم سے آپ کی کمزوری ہے نہیں کمزوری میری کوئی بھی چیز نہیں ہے میں چیزوں کو کمزوری نہیں بناتی تو ان کی طرف سے کونسی ایسا گفت ملے جس پر آپ کو بہتی ہے چیزیں میری کمزوری نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو سب سے بڑی کمزوری آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ کونسی ایسی چیز دیں جو آپ کے لئے فیوریٹ ہو یہ کچھ نہیں موبائل وغیرہ گفت کر دیتے یعنی کہ بیماری ہاں میری بیماری آپ کو ایک ارب روپیہ اور کہیں جانا پڑے ان کو چھوڑ کے کہیں جائیں گے یہ بچوں کو لے کے ایک منٹ میں چلی جائے گی یہ کیا بات کردی ہے یہ بات کردی ہے بچوں کے بغیرہ نہیں کہیں جائیں جائیں مجھے چھوڑ دیں مجھے چھوڑ دیں کچھ کھانا وانا بنا کے سیٹ کر کے تیوی لگا کے دیکھنڈ کر کے انہیں بستر میں گھسا کہ چلی جاؤں گی بچوں کو لے کے یہ ابھی جاتے ہیں یہ کھانا کھانے تین ہو جاتے ہیں اب ایک انسان کو باہر کھانا نہیں پسند اور مجھے بچوں کی وجہ سے کھانا پڑتا ہے پڑتا نہیں ہے مطلب میں چاہتی ہوں کہ ان کے ساتھ ان کی مرضی کا ٹائم میں سپنٹ ٹھیک ہے آپ ابھی جہاں پہ بھی جاتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ بریک پہ جاتے ہیں ناظرین یہاں پہ وقت ہو چکا ایک شوٹ بریک کا سو ملتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اس وقت میرے ہاتھ میں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں رنگ برنگی پرشیاں دراصل یہ ہے بوجھو تو جانے لیکن وہ نہ میں نے بوجھنا ہے نہ میں نے کچھ کرنا ہے ادھر ہوگی ایکٹنگ اور ادھر بوجھا جائے گا ہاں جی کون پہلے سٹارٹ کرے گا جب آپ نے کہا دیا وہ بوجھیں گی اور ایکٹنگ میں کروں گا تو میں اٹھا لوں اٹھا لے آپ ریٹ پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی پڑھ لیا آپ کو دکھا دوں دکھا دے تاکہ آپ کو پتہ ہو جب میں ایکٹنگ کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مشکل ہے آسمان سگرہ ٹھیک ہے خجور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے اشارہ کر رہی ہوئی میں ہوں گا یا آپ ہوں گے یا تم ہوں گے اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کیا ہیں کون ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے آپ ایکٹ غلط کر رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہaco ٹھیک ہے اور آگے بھی پوچھے ہاں گانا ہے اور ایک اور بھی چیز ہے یہ گانا ہے اور یہ کسی اور چیز سے بھی ریلیٹی ہے اور آپ سے بہت زیادہ ہم دونوں سے ہم دونوں کا گانا ہے ہم دونوں کا گانا ہے ہم دونوں کا گانا ہے اب وہ پورا ذہن لگے کریں ہمارا گانا ہے اور وہ گانا آپ کو سمجھانا نہیں آرہا ہم 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 اممہ دے تیرا مونڈا مونڈا کیا جائے تو وہ صرف مونڈا تو مونڈا تو مونڈا پہلے اممہ بننا تھا فوراں پتہ جل جاتا لیکن فلم تھی اممہ تھی نہیں اس میں تھوڑی ایکٹنگ سیکھ لیتی بس نہیں آئی نا آپ نے گھر کے کاموں میں لگا دی یہ مشکل ہے آپ سمجھ نہیں سکیں مہا برا ہے جلی اتنا دو بتا دو نا پوچھے ایک ایک سے بھلے دو ایک کیلہ ایک انار ایک کیلہ دو یہ مجھے ویسے سچ مجھ بھی نہیں آتا ہوگا شاید آتا ہے ایک ایک اکیلا دو گیارہ ہاں 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 بہت شکریہ اس میں آپ کے پسند کے گانے لگیں گے اچھا یہ میں لگاوں گا یہ آپ لگیں گے اس میں آپ کے پسند کے ہم گانے چلا دیں گے ایک اونچی آواز مجھے ان کی آواز نہیں آئے گی بالکل نہیں آئے گی لیکن ان کی آواز آپ کو اور لوگوں کو آئے گی بالکل نہیں آئے گی بہت اونچی آواز ہے ہاں چل آپ کے ہونٹھ ہی نہیں کھول رہے آپ اتنا کر رہی ہو اس کا آپ 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 تارا میں تارا میں میرا کالا تارا میرا سارا تارا میرا سارا صحیح صحیح دل 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 نہیں اس کا نہیں ہے نہیں یہ نہیں ہے دل دل تارا نو 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 گیارا نو 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 دو گیارا نو دو گیارا نو نو تارا نو 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 نغ نو ہاں بلکل صحیح ہے کیا ہے گدھے کے سر پہ سینگ اب یہاں ہوتا ہے اس سے ان کو سمجھ نہیں آنا گدھے لپس گدھے نہیں گدھے کے سر پہ سینگ ایک جیسے ہوتا ہے گدھے کے سر پہ سینگ مجھے مجھے معاف کرو ہاں ٹریفک پولیس دوبارہ ٹریفک پولیس ہاں ہاں لو کیا ہے ٹریفک پولیس سلو بولو ٹریفک پولیس مجھے مجھے مو مجھے 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 ٹریفک پولیس مجھے ٹریفک پولیس ٹریف ہوتے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے 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 ہاں نہیں ہوتے جوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہاں گئے ٹھیک ہے وہ سر میں درد ہوتا ہے ہاں میرا کیا جی میں نے کتنے بوجھے جوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ٹریک پولیس مجھے معاف کر دو خاتے کے سر پہ سوئے ہاں 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 آیا ایسے سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے چلے اتارو 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 ایسے سمجھاتے ہیں آپ کیا کرتی ہو اچھے اچھے چلے اچھے اچھے اچھا جی تو میرا تُو میرا سنم سن چل سن سن نم تُو میرا انم اتارو ہاں جی دیکھ لیں وہ آپ کی ہونٹوں کے جنبش تک کو کس طرح پہجانتی ہیں یہ جیت گئی ہیں بالکل یہ جیت گئی ہیں میں نے جتوایا ہے سمجھا سمجھا کے ان کی طرح نہیں تُو میرا سنم تُو میرا سنم نہیں نہیں انہوں نے بہت بہت طریقے سے بار بار دیکھیں میں آپ کی ہر بات سمجھتی ہوں اور آپ میری کوئی بات نہیں سمجھتی آپ کے ہونٹ کھولیں گے آپ کوئی ہونٹ کھولیں گے تو میں سمجھوں گا باندھ ہونٹ سمجھنا ہو تو آنکھوں کے اشارے کو سمجھ لیتا ہے ایسے ہی ہے شائری وہ کیا سمجھا جو بول کے سمجھایا اور کہہ کے بھی کروایا تو کیا کروایا دو خواتین مل گئی ہیں خواتین و حضرات میری اید خراب کرنے والی ہیں نہیں اید بالکل نہیں حراب ہوتی بلکہ ہم اید کو مزید اچھا بناتے ہیں آپ کے میسیج سے کہ آپ ہمارے ویورز کو کیا کہنا چاہیں گے ہاں جی سب کو اید مبارک اور خوش رہے ہیں خوشیاں بانٹیں اور جو جو نراز ہیں بین بائیوں میں رشتہ داروں میں اید کا دن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی کے دروازے پہ چلا جائے کوئی اتنا کٹھور نہیں ہوتا اتنا سخت دل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے لئے دروازہ نہیں کھولے گا یا آپ سے صلاح نہیں کرے گا بس یہ ہے کہ انا کو مار کے پیل کرنے کی دیر ہے دوریاں ختم ہو جائیں گے بلکل سو فیصد آپ نے بہت سچی اور سچی بات کی ہے ساہی بھا جی آپ کیا کہنا کہیں انہوں نے جو میسیج دیا ہے بلکہ ان کا میسیج میں دے رہی ہوں ان کو دینا چاہیے تھا کہ اید پہ یہ جو آج اید ہے اس پہ ان کی فلم لگی ہے منی پیک گارنٹی وہ ضرور دیکھیں اور ہماری طرف سے منی پیک گارنٹی ہے کہ آپ کو وہ فلم بہت پسند آئے گی بلکل میں ہوں تو جا لنیا سے بھی sp��یر ٹا دیکھوں گی ộل کے اینowitz خ Parkinson بات کرنیوں کے ساتھ آ میں ہوں جہاں روگم ان کی ومنات ہی ساتھ آئیر کے ساتھ ?", محبوب Kate اور پاکستان پاس میرے در پریبا معview ای ساتھ آؤ فیکس موسیقی